ایلکشن کمیشن کو دھمکیوں کے مقدمے میں گرفتار فواد چہدری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور پولس کے حوالے کر دیا گیا 27 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لاہور سے پکڑے گئے پیچوائے راہنما کی اسلام آباد منتقلی کے بعد عدالت پیشی ای سی پی وکیل کی جانب سے آٹھ روزہ ریمانڈ کی استعدا کی گئی فواد چہدری کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست ڈیوٹی میجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنا دیا گیا میرا مورال بلند لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں پاکستان میں تقسیم بڑھا دی گئی ہے کوئی ایشو نہیں اس سختی کو بھی جھیل لیں گے یہ چاہتے ہیں امران خان کا نام لینے والا کوئی باغی نہ رہے جد و جہد میں ہم کپتان کے ساتھ ہیں یہ جنگ امران خان ہی جیتے گا فواد چہدری کی پمز میں میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کا الزام تھانک احسار میں فواد چہدری کے خلاف ایف آئی آر سیکیٹری ای سی پی نے درج کرائی لاہور سے روانگی کے وقت فروخ حبیب کی گاڑی روکنے کی کوشش اہل کاروں نے دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا فواد چہدری کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دوبارہ سمات پر آئی جی پنجاب بھی پیش گرفتار راہنما ہماری تحویل میں نہیں پلس سربراہ کا بیان عدالت نے معاملہ خارج کر دیا فواد چہدری کی گرفتاری میں غیر قانونی کیا ہے انہیں گرفتار کیا گیا اور ریماند کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا جسٹس تارک سلیم شیخ ریمارکس فواد چہدری ادارہ جاتی توہین کے مرتقب ہوئے بیان ای سی پی ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو دھمکی کے مترادف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیچھ آئے راہنما کو ایک اور نوٹس فواد چہدری نے صرف تنقید کی کوئی جرم نہیں کیا ملک میں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے جیلوں سے نہیں ڈرتے جدو جہد جاری رہے گی ہم نے شفاف الیکشن کے لیے دو حکومتوں کی قربانی دی اب اوام ادلیہ کی جانب دیکھ رہے ہیں عمران خان کا ویڈیو خطاب سادر آر فلوی کی ایک بار پھر زمان پار کامت عمران خان سے ملاقات موجودہ ملکی معاملات سیاسی صورتحال پر بات چیت عارف فلوی کی چند گھنٹوں میں چیئرمن پیچھائے سے یہ دوسری ملاقات تھی فواد چہدری نے الیکشن کمیشن نرکان کے بچوں کو کھلی دھمکی دی ای سی پی نے ایف آئی آر درج کروائی پولس نے قانون کے مطابق ایکشن دیا حکومت کی ترجیہ سیاسی انتقام نہیں مشرت کی بحالی ہے بدلہ ہی لینا ہوتا تو عمران خان سمیت ساری پی ٹی آئے قیادت جیلوں میں ہوتی ہم نے چالیس سال کا جواب دیا اب یہ چار سال کا جواب دیں وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنزیب کی نیوز کانفرنس پبات چہدری آسمان سے اترا فرشتہ نہیں گرفتاری قانونی طریقے سے عمل میں آئی پرچہ واپس ہو سکتا ہے نہ ہی انصاف کا دوہرہ میار چلے گا کسی سے انتقام نہیں لیں گے نیلسن بینڈیلا بننے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی عطا تارڑ کی پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کا تقرر نون لیگ کی حکومت نے نہیں کیا پیچھائے نے ہر جگہ قانون کی خلا برزی کی عابد شیر علی کا الزام پیچھائے راہنماوں کی گرفتاریاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مزید پکڑ دھکڑ بھی ہوگی اسی لیے اسیمڈیاں تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا برگیڈی ریٹائرڈ ایڈیاز شاہ کا رد عمل جب پاور میں تھے تو غلط آدمیوں کی چھترال کرتے تھے سابق حضرت داخلہ پنجاب کی دنیا نے اسے گفتگو الیکشن کمیشن کا رویہ غیر جانبدار نہیں رہا ان کے یکے بعد دیگرے فیصلے متنازع تھے انتخابات کی شفافیت پر پہلے ہی سوالیاں نشان لگ گیا فواد چہدری کی گرفتاری جمہوریت اور قانون کی بالا دستی پر زوردار تماشا ہے شاہ محمود قریشی کری ایکشن ہم نے ساڑھے پانچ ماہ کے دوران پنجاب میں کسی سیاسی کارپن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی نون لگ جب بھی اقتدار میں آتی ہے اوچھے ہدکنڈے شروع ہو جاتے ہیں ان کی تاریخ ایسے ہی اقتامات سے بھری پڑی ہے پرویز الہی کی تنقیق سابق وزیر علیہ پنجاب کی عمران خان سے ٹیلی فانک گفتگو سیاسی صورتحال پر مشاورت علی زیدی کی فواد چہدری کی گرفتاری کی مزمت کیا گرفتاریوں سے ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے عجیب تماشا لگا ہے جرائم پیشہ افراد آزاد گھوم رہے ہیں اور ہم پر مقدمات درچ ہو رہے ہیں حکمران ہوش کے ناکنے اور غیر قانونی حرکتوں سے باز آ جائیں پیچ آئے رہنما کی میڈیا ٹاک عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ کارکنوں کے لاہور میں پیچ آئے چیئر بین کی رہائشکہ کے باہر ڈیرے نارے بازی لوگوں نے خیمے لگا لیے بستر بھی لے آئے سینئر پارٹی رہنما بھی زمان پارک میں موجود اسلام آباد میں عاصف زرداری کی وزرعظم حل سامد شہباز شریف سے ملاقات ملکی مجموعی صورت حل پر تبادلہ خیال ایم کیو ایم کے تحفظات اور بلدیاتی الیکشن کے بعد سندھ کے سیاسی معاملات پر بھی غور وزر خزانہ اس حق دار بھی موجود تھے متحدہ عرب امارات کے سادر کا دورہ پاکستان رحیم یارخان ائرپورٹ پر وزرعظم کی جانب سے پرتفاق استقبال دونوں رہنماوں کے درمیان میشت نجارت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر باگ چیئے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی فالس فلیگ آپریشن کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہندوستان کے یوم جمہوریہ پر مقموضہ وادی میں درندازی کا پلانٹ پنچ سیکٹر میں منصوبے کے تین اہم کرداروں کا پتا چل گیا موڈی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا سکرپٹ حاصل ازلی دشمن کے مضموم ازائم کو بڑا دھچکا بلک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر جاری آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف پاری رابطہ سرکے بدستور بند کلات میں پارا منفی نوس کردو منفی سات اور کالا میں منفی چھے ڈگری تک گر گیا